چند منٹوں میں سلان نے بلہ دا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف پڑھ گیا ایڈیٹ دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تفسرہ سنا تھا مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی وہ جانتا تھا وہ تفسرہ اسی پر کیا گیا تھا دو ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی اگرچہ ابھی بھی اس کی آواز بلکل بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا اور ان دو ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا بولنا نہیں سننا صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تہاشا خوف آنے لگا تھا وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا اس نے پولیس کا سٹریڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کیلئے دیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام اسے باندھ کر چھوڑ دیا گیا تھا وہ دوبارہ کسی ذہنی پرانگی کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا اس نے زندگی میں اس سے پہلے بھی کبھی اتنی بے خوف راتیں نہیں گزاری تھی مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لی بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں نہ بھی لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا تھا اس نے نیو ہیون میں بھی ایسی ہی چند ہفتے گزارے تھے اتنی ہی تکلیف دا اور عذیتناک مگر تب صرف الجن اور استراب تھا یا شاید کسی حد تک پچھتا ہوا مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا خوف سے وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا موت سے کبر سے یا دوزخ سے امامہ نے کہا تھا ایک تیسری کے بعد پین ہوتی ہے موت پین تھی اس نے کہا تھا پین کے بعد ناثنگ نیس ہوتی ہے مگر کبر امامہ نے کہا تھا اس کے بعد ہیلا جائے گا وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا وہ اس ایک تیسری میں سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی تھی اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا وہ میری ہی تو عمر کی ہیں وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں پھر اس کے پاس ان سوالوں کی جواب کیسے آگئے وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگتا اسائشے تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا اس کی علچنوں میں اضافہ ہوا ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے میں نے اسجد سے اس لئے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی اسے امامہ حاشم کا ہر لفظ یاد تھا وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا تم یہ بات نہیں سمجھو گے اس نے بہت بار سلار سے یہ جملہ کہا تھا اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکولر یا پارسہ تھی وہ اس سے کم تر اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا وہ کس گندگی میں رہتا ہے اسے اپنے بجائے دوسری گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں وہ تب بھی گندگی میں تھا مجھے تمہاری آنکھوں سے تمہارے کھلے گریبان سے گھین آتی ہے اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھین آئی آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بزورد کی طرح کوئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا کچھ مشتالسہ ہو جاتا اپنے کام میں مصروف ہو جاتا مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھنانے لگی تھی وہ اپنا گیرے باند بند رکھنے لگا تھا اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں میں اس کی نظروں سے گھین آتی تھی خاص طور پر کسی لڑکی کو یہ اس کی آنکھیں نہیں ان آنکھوں میں چھانکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ حاشم کو گین آئی تھی اور امامہ حاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شنافت نہیں کیا تھا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا امامہ حاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھی اسے پہلی بار اس کے مو سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں اس نے کہیں پڑھا تھا تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھی اسے تاجب نہیں ہوا تھا ایسا ہی تھا مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا اور امامہ حشم پاک تھی آپ اب مجھے کبھی بھی نہ سمجھائیں آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا وہ دوبارہ یہ لے جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی وہی پرانی نصیحتیں کسی محوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی مگر اس بار ان کی بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی اور زندگی میں پہلی بار سکندر اسمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی اس کا حلیہ اس کا انداز سب کچھ اس کے اندر کے شولے کو جیسے کسی نے پھوک مار کر بجھا دیا تھا صحیح ہوا تھا یا غلط یہ تبدیلیاں اچھی تھی یا بری خود سکندر اسمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی اور زندگی میں پہلی بار پڑھنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رولا دیتی ہے اور پھر 21 سال کا لڑکا تھا زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے بلکہ ہر حال میں پتہ چلتا ہے سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے دکھائی دے نہ دے مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف چار سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے دائیں بائیں آکے پیچھے پانچویں سمت پیروں کی نیچے ہوتی ہے وہاں زمین نہ ہو تو پتال آ جاتا ہے پتال میں پہنچنے کے بعد کس سمت کی ضرورت نہیں رہتی چھٹی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا وہاں اللہ ہوتا ہے آنکھوں سے نظر نہ آنے والا مگر دل کی ہر دڑکن خون کی ہر گردش ہر آنے جانے والے سانس حلق سے اترنے والے ہرنے والے کے ساتھ محسوس ہونے والا وہ فوٹو گرافک میموری وہ ون ففٹی آئے کیو لیول سے اسے اب عذاب لگ رہا تھا وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا وہ سب جو وہ کرتا رہا وہ کچھ بھی بھولانے کے قابل نہیں تھا کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا نیو ہیون باپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندے بلکتے ہوئے کیے گئے کئی وعدے اسے یاد تھے وہ سب سے بالکل آلک تھلک رہنے لگا تھا معمولی سے رابطے اور تعلق کے بغیر مجھے تم سے نہیں ملنا وہ صاف گو اور ہمیشہ صحیح تھا مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمگویاں کرتا رہا پھر یہ چیمگویاں اترازات اور تفسروں میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بعد تنزیہ جملوں اور ناپسندگی میں پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور مہور نہیں تھا اور نہ کوئی دوسرا اس کی زندگی کا اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپیٹل میں کام کر رہا تھا باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا ضرورت سے زیادہ آسان وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا اسے ان تمام چھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کیلئے شرمندہ تھا وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا وہ امامہ حاشم تک پہنچنا چاہتا تھا وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپیٹل کے گیفٹریہ میں بیٹھا ہوا تھا جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجید کی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑھے ہوئے بل اس کی نرازگی کو ظاہر کر رہے تھے سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر حق کا پکہ رہ گیا اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھی وہ دو گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بلاخر گیفٹریہ میں آ گیا تھا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا یہ اہم نہیں ہے یہ بہت اہم ہے اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تم مجھے پتا ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے میں یہ نہیں جانتا کہ اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے میں نے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی سالار نے کہا لنچ جلال نے بڑے رسمی سے انداز میں کہا وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ پریس ساتھ لے کر آیا تھا نہیں میں نہیں کھاؤں گا سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی جلال نے کندے اچھکائے اور کھانا شروع کر دیا کس معاملے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو چند حقائق سے آگا کرنا چاہتا تھا جلال نے اپنی بھومیں اچھکائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا میں امامہ کا دوست نہیں تھا وہ میری دوست کی بہن تھی صرف میری نیکسٹ دور جلال نے کھانا جاری رکھا میری اس سے معمولی جان پہچان تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا جلال سنجید کی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ شادی کر چکے ہیں وہ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط پہمی پیدا ہوئی ہے میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی سالار نے دھیمی آواز میں کہا ہاں میں جانتا ہوں مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی اور میں بہت کچھ اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا جلال کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ اگر رابطہ ہوتا بھی تو اب بھی میں شادی نہیں کر سکتا تھا اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے سالار نے کہا میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی جلال نے اتنان سے کہا ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لئے اپنے کیریئر کی اس سٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے وہ بھی اس سے کیوں اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں وہ اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پندورہ بکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو جلال نے قدرے نرازگی سے کہا میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا سالار نے نرمی سے کہا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو جلال نے سالات کے چند دکڑے موں میں ڈالتے ہوئے اتنان سے کہا سالار اسے دیکھتا رہا وہ نہیں سمجھ با رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے میں اس کو ڈھوننے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس نے کچھ دیر بعد کہا مگر میں اسے ڈھوننا نہیں چاہتا شادی مجھے اس سے نہیں کرنے پھر ڈھوننے کا فائدہ سالار نے ایک گہرا سانس لیا آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا میرے لیے بیرحال نہیں چھوڑا تھا جلال نے بات کاتی آپ کی لیے نہیں چھوڑا تھا مگر جن وجہات کی بنا پر چھوڑا تھا کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے آپ سے بہت انسپائرڈ ہے میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا تو پھر تم بھی مسلمان ہو تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے میں نے تو تب بھی تم سے یہی کہا تھا تم اس سے شادی کر لو تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو جلال انسر نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا سلار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی اس نے کہا میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا اچھے آدمی ہو تم اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا کار تو ڈیڑھ سال پہلے بھی بڑی شاندر رکھی ہوئی تھی اس کا مطلب ہر روپیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس ویسے یہاں کس لیے ہو ایم بی اے کر رہا ہوں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جوب تمہیں مل جائے گی روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے لڑکیوں کو اور کیا چاہیے امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے جلال نے چھٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کیا تھا سارا مسئلہ تو اسی جاننے سے ہی تو پیدا کیا ہے وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا وہ آپ سے محبت کرتی ہے سالار نے جیسے اسے یاد دلایا اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لڑکیاں کو زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں جلال نے قدر بزاری سے کہا یہ ون سائٹ افیار تو نہیں ہوگا آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوال تو ضرور ہوں گے سالار نے قدر سنجیدگی سے کہا ہاں تھوڑا بہت انوال تھا مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہے انسان کی اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوال نہیں ہونے دینا چاہیے تھا کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی اور نہ ہی اس پر اس قدر انسہار کرتی میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات پر وعدہ کیا ہی نہیں تھا جلال کچھ کہنے کے بجائے خوشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا تم مجھے کیا جتانا اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور اڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹ سے شادی کی بات کر لی ہے میں نے اسے اپنا فون دیا تھا وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لیں یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹ سے بات کریں گے آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کی اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کر دی میں اسے پرپوز میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا اس نے مجھے پرپوز کیا تھا مال لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا آپ نے کیا کیا انکار کر دیا وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا انکار نہیں کیا ہوگا سالار عجیب سے انداز میں مسکرائیا اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نات بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے آپ نات بہت اچھی پڑھتے ہوں گے مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے اور وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا اور نہ ہی وہ کسی کو دھوکا اور فریب دے گا سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کی مدد کے لیے ہو سکتا ہے اس نے بھی ڈیر سال پہلے کی ہو پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے اس نے الودائی مسافے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا خدا حافظ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا جلال اسی حالت میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی اسے جو ماتھے پیچھے کر لیا ہے وہ پھر بڑھاتے ہوئے دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا جلال انسر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا کیا اسے اپنے پشتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو تب بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا جلال انسر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا وہ جلال سے آج ملا تھا ڈیڑھ سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اسی طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا اور شاید ڈیر سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حصی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا وہ ایک ذہنی روح میں اپنے کندوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی روح اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی ایم بی اے کا دوسرا سال بہت پرسکون گزر رہا تھا پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروچیکٹ کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا ویکنڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامیک سینڈر جانا ہوتا تھا جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک دلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا پھر وہ قرآن پاک کے انسباق کو دھرائیا کرتا پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی خالد عبد الرحمان نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیکشن اور ایک ہسپیٹل سے وابستہ تھا وہ ویکنڈ پر وہاں آکر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا بلکہ اسلامی سینڈر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا تم قرآن پاک کیوں نہیں کرتے سالار اس کی اس تجویز نماں سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا مو دیکھنے لگا میں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا یہ بہت مشکل ہے اور پھر میرے جیسا آدمی نہیں میں نہیں کر سکتا سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا تمہارا ذہن بہت اچھا ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے ذہین آدمی نہیں دیکھا جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنا مختصر عرصہ میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں جب ذہن اس قدر زرخیز ہو دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے خالد نے کہا آپ میری بات نہیں سمجھے مجھے سیکھنے پر کوئی اتراز نہیں مگر یہ بہت مشکل ہے میں اس عمر میں نہیں سیکھ سکتا سالار نے وضاحت کی جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی تم ایک پار اسے حفظ کرنا شروع کرو میں کسی اور کے بارے میں یہ تو دعویٰ نہ کرتا مگر تمہارے بارے میں میں دعویٰ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کر لوگے بلکہ بہت کم عرصے میں سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا مجھے خوف آتا ہے کس چیز سے قرآن پاک حفظ کرنے سے خالد نے قدر حیرانی سے پوچھا سالار نے اس بات میں سریلا دیا کیوں وہ بہت دیر خاموش رہا پھر کارپٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچنے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا میں بہت گناہ کر چکا ہوں اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گناہ بھی مشکل ہو جائے گا صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے میرے جیسے لوگ اسے اسے حفظ کرنے کے لائک نہیں ہوتے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سوچ بھی نہیں کر سکتا اس کی آواز بھرا گئی خالد کچھ دیر خاموش رہا پھر اس نے کہا ابھی بھی گناہ کرتے ہو سالہ نے نفی میں سر ہلا دیا تو پھر کس چیز کا خوف ہے تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے یہ کافی ہے اگر اللہ تعالی یہ نہیں چاہے گا تم اسے حفظ کرو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے چاہے تم لاکھ کوشش کر لو اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لوگے خالد نے چھٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا سالار اس رات جاگتا رہا آجی رات کے بعد اس نے پہلا پارا کھول کر کامتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمان ٹھیک کہتا تھا اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی آتھا خوف کی وہ قیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی کہاں سے کوئی اس کی زبان کی لڑکڑا دور کر رہا تھا کون کوئی اس کے ہاتھوں کی کپ کپاٹ ختم کر رہا تھا کیوں فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تہاشا رویا جب اس نے پچھلے پانچ گھنٹے میں یاد کی ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دھورایا وہ کہیں نہیں اٹکا تھا وہ کچھ نہیں بھولا تھا زیر زبر کی کوئی گلتی نہیں آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپ کپانے لگی تھی آخری چند جملے اداپ کرتے ہوئے اسے بڑی دکت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت آنسوں سے رو رہا تھا اگر اللہ یہ چاہے گا تم خوش قسمت ہوں گے تم قرآن پاک حفظ کر لوگے ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤگے اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسک پر اپنی زندگی کی اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا ایک بار پھر اسے کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فساحت تھی اس کے زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا مگر اس کا ڈیپریشن ختم نہیں ہوا تھا وہ رات کو سلیپنگ پیلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور سلیپنگ پیلز لینے کے باوجود کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا وہ تاریخی سے خوف کھاتا تھا اور پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے جب اس نے اپنا سبق ختم کیا تو پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے سالار موں میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا اس سال تمہارا ایم بی ہو جائے گا ایم بی ہو جائے گا اگلے سال تم حج کر لو خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا سالار نے موں میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں ایم بی اے کے فائنل سیمسٹر سے دو ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا فائنل سیمسٹر کے چار ہفتے کے بعد ساڑھے تیس سال کی اوہر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا وہاں جاتے ہوئے وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی تکبر کوئی تنفر کوئی رش کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلائیا گیا تھا وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قابع کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا تو وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ قابع جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیئے تھے لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب اس کے پاس گناہ نہیں ہوتے تھے نیکیوں کا ہی امبار ہوتا ہے سلار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ بھی کچھ نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھارتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا مجھ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا تو ٹھیک ہے مجھے یہ سزا بھی ملنے چاہیے میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں اس بار وہ شخص میں ہی سہی سالار سکندر ہی سہی اس نے سوچا تھا آج کی قسط کا اختتام یہاں ہی پر ہوتا ہے اگلی قسط کے لئے پھر حاضر ہوتے ہیں